اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والاخبت للمتخین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین وعلا آلہی وآسحابہی اجمعین وعلا من تبیہم بحسان الیوم الدین اما بعد بزرگان محترم معزز علمائی کرام ذمہ داران جماعت و جمعیت عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں الحمدللہ انتظام کرنے والوں نے بھی انتظام کیا جن جن لوگوں نے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے محنتیں کیا اللہ تعالیٰ انہیں ہر خسم کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے دین و دنیا کی سعادتوں سے اللہ مالا مال فرمائے ہر خسم کی مصیبت آزمائش پریشانی حادثہ اور اچانک آنے والی بلاؤں اور مصیبتوں سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے ہم میں جو پریشان ہیں اللہ ان کی مدد کرے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامیلہ عطا فرمائے جو جہاں بھی ہیں کاروبار میں نوکریوں میں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرمائے اچانک آنے والی مصیبت پریشانی حادثہ اور جو بھی ہمارے مخالفین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شرارتوں سے بھی بچائے اور اچانک آنے والی مصیبتوں سے بھی اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے اب میں جو بات آپ کے سامنے انشاءاللہ بتاؤں گا اسلام میں عورتوں کا مخام کیا ہے ان کی خدمات کیا ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا آپ یہ مس سمجھئے کہ وہ انوان چونکہ عورتوں سے متعلق ہے اور ہمیں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ باتیں آئیسی آئیں گی جس میں آپ کے لئے زیادہ نصیحت ہوگی اور ساتھ ساتھ ہماری ماں بہنیں بھی اس میں شامل ہوں گی مگر میں بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے کوئی ادھر اونگ رہا ہے کوئی ادھر وہ بیٹھا ہوا ہے کوئی بالکل بے خراری کے ساتھ نرسنگ ہم کے سامنے جیسا ٹیلتے رہتے ہیں کچھ لوگ بڑے بے خراری سے ٹیل رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیا وہ جلسے کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں یا تخریر کرنے والوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ تخریر ہو رہی تھی مجھ میں سے ایک آدمی ایک بڑا ڈنڈا لے کر آیا بڑا ڈنڈا لے کر آیا تو ظاہر بات ہے تخریر کرنے والے کو بیچارے کو پریشانی ہونے لگی تو اس نے کہا کہ مولانا آپ ہمارے مہمان ہیں آپ پریشان مت ہو جائیے میں آپ کو کچھ نہیں کروں گا میں اس آدمی کو ڈھون رہا ہوں جو آپ کو یہاں بلا کے لائے آئے وہ ٹیلنے والوں سے مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ شاید وہ لوگیں چاہ رہے ہوں گے ایسے اللہ کے رحمتوں کے موقع بہت کم ملتے ہیں میرے بھائی اگر آپ اللہ کے راستے میں یہ خدم یہ بالش بڑھیں گے اللہ یہ گز بڑھے گا آپ یہ گز بڑھیں گے اللہ دو گز بڑھے گا آپ چلتے ہوئے آئیں گے اللہ دورتا ہوا آئے گا اور آپ کو وہ مشہور واقعہ معلوم ہے کہ جو آدمی نانانوے آدمی کو ختل کیا اس کے دل میں ایک احساس پیدا ہوا کہ میں جو میں نے جو حرکت کی ہے وہ غلط ہے مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا کسی بستے میں گیا تو کبھی بھی یاد رکھئے اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا مایوس بھی نہیں کرنا بعض لوگوں کی عادت ہوتی خود مایوس ہوتا اور دوسرے لوگوں کو بھی مایوس کرتا اور بعض ماف کرنا بعض علماء کی بھی عادت ایسی ہوتی زندگی بھروں نے مایوس رہتا اور سارے لوگوں کو مایوس کرتے رہتا اللہ کی رحمت پھیلی بھی ہے کیا ضرورت پڑی ہم کسی کو ماف کریں اور کسی کو مایوس کریں اور اللہ کہا ہے کچھ بھی کر لو کچھ بھی کر لو کچھ بھی کر لو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے برحال اس نے کہا کہ اتنے آدمیوں کو ختل کرا ہے اب تو توبہ کرنے آرہا بلی سو چوبے کھا کے ہچکو گئی جیسے بتایا جاتا ہے اب تو آئی سے بتایا تو اس نے سوچا آج دنیا میں چھلر کئی بھی نہیں ملتا ایک نوٹ دے دالو اس کے بعد چھلر لو چھلر نہیں ملتا وہاں تو اس نے کہا کہ 99 ادمی 99 کو میں ختم کرا ہوں یہ کیوں باخی رکھا جائے چلیے اس کو بھی ختم کر دیا کاٹا برابر ہو گیا اب اس کے دل میں خواہش ہے تڑپ ہے کسی اللہ کے بندے نے کہا فلان جگہ آپ جائیے وہاں آپ کے لئے انشاءاللہ کوئی رہنمائی کی جائے گی راستہ ملے گا دیکھئے وہ جا رہا ہے کیا معلوم تھا کہ بیچارے کا وقت آ گیا نیچے وہ گر گیا کیا مایوسی تھی رہی کیا اس کے دل میں کیا حسرتیں لیا ہوا گادراندادہ لگائیے رحمت کے فریشتے بھی وہاں پر آ گئے کہ یہ آدمی اللہ کی رحمت کی طرف آ رہا تھا ہم جان نکالیں گے عذاب کے فریشتے بھی وہاں پر آ گئے چونکہ یہ بہت بڑا پاپی تھا ہم اس کی جان نکالیں گے ذرا غور کیجئے گا جب وہ نیچے گرا تو جت جگہ نیچے گرا نہ پا گیا تو وہ بھی ففٹی ہے یہ بھی ففٹی 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 دونوں طرف سے ففٹی ففٹی ہے جب وہ نیچے گرنے کے بعد ذرا ایک ہاتھ آگے بڑھایا ایک ہاتھ آگے بڑھایا تو مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک طرف فارٹی نین ہو گیا یہ ایک طرف ففٹی ون ہو گیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے میری رحمت سے قریب ہوا اے رحمت کے فریشتے تم جان نکال لو تو میرے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے موقعوں پر یہ خدم بھی اگر ہم آگے بڑھ کر آ جائیں ہو سکتا ہے ہمارا آگے بڑھ کر آنا اللہ کو اگر پسند آ جائے تو انشاءاللہ ہماری نجات ہو جائے گی آو بھئی درہا آئیے سامنے آئیے صبح سے تو بیٹھے کم سے کم آئی سے وقت تو بھی درہا سن کر کم سے کم ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں معلوم ہیں آپ کرسی پر بیٹھے ہیں میں انہیں کہتا کہ کرسی چھوڑ دو بلکہ آپ کرسی لے کر سامنے آئیے آئیے اللہ جزائے خیر دے جلدی آئیے ما شاہ اللہ اللہ سب کو جزائے خیر عطا کرے اور میری آواز پہنچنے کے بعد جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یا تو وہ سو رہے ہیں بازو والے ان کو ذرا اٹھا دو آئیے سامنے آئیے اللہ تعالی برکت دیتا میں اتنا بڑا واقعہ دس منٹ میں اس کے رامے محترم حضرات میں اسلام میں عورتوں کا کیا مقام ہے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اور اس میں عورتیں اور مرد دونوں بھی اس کے اندر مخاطب رہیں گے انشاءاللہ تو یہ مختصر بات یہ ہے میری ماں اور بہنوں سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ اتمنان کے ساتھ بیٹھیں تھوڑا وقت باقی ہے سنیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور یقینی بات ہے کہ بہت زمانے کے بعد ہماری بہنوں کی آپس میں ملاقات ہوئی ہوگی اب بہت سی قیفتیں لینا بھی ہوگا ٹھیک ہے ایک آگ گھنٹہ اور درہ سمال لیجئے دلسہ ختم ہونے کے بعد سب مل کر دل کھول کر انشاءاللہ بات کریں گے یہاں پر اب دیکھئے سب سے پہلی چیز یہ کہ اسلام میں عورتوں کے مطالق مختصر بات یہ ہے اسلام سے پہلے دنیا میں جو سب سے زیادہ مجبور تھے وہ عورت تھی عورت کے ساتھ انتہائی ظالمانہ سلوک ہوتا تھا بلکہ اسے انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا ابھی آپ نے اللہ کے رسول کی رحمت کے بارے میں سن لیا آپ کی رحمت ہری ایک کے ساتھ عام تھی جب وہ اسلام یہاں پر آیا تو اللہ تعالی نے مرد اور عورت دونوں کے لئے باتیں دونوں کے لئے احکام بتائے گئے عورت کے کام الگ ہیں مرد کے کام الگ ہیں مرد اپنے کام کرے گا عورتیں اپنے کام کرے گی ایک عورت اپنے گھر میں رہ کر وہ گھر کی ملکہ ہوگی بچوں کی تربیت کرے گی بچوں کی نگے دانی کرے گی اور گھر میں رہ کر وہ جو بھی کرنا ہے کریں اسلام عورت کو آگے بڑھنے سے منع نہیں کرتا آپ اسلامی حدود میں رہ کر اسلام کے تعلیمات کے مطابق آپ جو بھی کام کیجئے ترخی کیجئے اس سے منع نہیں کیا جا رہا تو یہاں پہ دیکھئے چاہے ایمان لانے والا مرد ہو یا ایمان لانے والی عورت ہو دونوں اللہ کے پاس یہ تھا ہاں جو عمل میں جتنا آگے بڑھتے جائیں گے جتنا آگے بڑھیں گے چاہے وہ آگے بڑھنے والا مرد ہو یا چاہے آگے بڑھنے والی عورت ہو اللہ تعالیٰ کے پاس ویسا ہی ان کو بدلہ دیا جائے گا اللہ کہتے ہیں وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ السَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرِمْ وَأُنْسَىٰ وَهُوَ مُؤْنِ فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّ وَلَا يُزْلَمُونَ نَقِیرًا سورہ نیسا میں ایک سو چوبیس نمبر کی آیت ہے میں جو آدمی چاہے مرد اچھے کام کرے یعنی ایمان کے بعد یا عورتیں ایمان کے بعد اچھا کام کریں گی تو اللہ کہ رہا ہے دونوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا ذرا برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا اب یہاں پہ اللہ کے پاس دونوں ایک وال ہیں کام الگ ہے ذمہ داریاں الگ ہیں وہ چھوڑ دیجئے دونوں انسان ہونے کے اعتبار سے یک ہے جو ایمان میں جتنا آگے بڑھے گا الحمدللہ اس کی خوشنصی بھی ہے مرد اگر آگے بڑھے گا نیکیوں کے کام کرتا رہے گا اللہ اس کے عجر و ثواب میں ایسے ہی برکت دیں گے اگر کوئی عورت ایسے ہی آگے بڑھے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی جنت میں داخل فرمائیں گے اب یہاں پر آئیے عورتوں کے بارے میں دیکھئے میں نے بتایا جتنا ظلم ہوتا سکتا وہ زمانے میں ہوتا تھا اس کی تفصیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے مگر اسلام نے ایک تو ایمان میں دونوں کو برابر کر دیا اور جیسے ترکا ہے باپ کا چھوڑا ہوا شوہر کا چھوڑا ہوا بھائی کا چھوڑا ہوا جو بھی مال ہوگا مردوں کو جیسے ملے گا عورتوں کو بھی ملے گا لِلْرِجَالِ نَصِيبُم مِّمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَلَخْرَبُونَ وَلِلْنِّسَائِ نَصِيبُم مِّمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَلَخْرَبُونَ یعنی مردوں کو جیسا ان کے باپ کی جائداد میں ملے گا عورت کو بھی ملے گا مرد کا جیسا حصہ ہے عورت کا بھی ایسا ہی حصہ ہے عام طور سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی شادی ہوتی ہے پڑھایا جاتا ہے لِکھایا جاتا ہے لہٰذا وہ باپ کا ترکہ نہیں ہوگا سوال یہ ہو رہا ہے کہ بیٹا جیسا پڑھتا ہے بیٹے کو جیسا پڑھایا جاتا ہے بیٹی کو بھی پڑھایا جاتا ہے جب بیٹے کو دیا جاتا ہے کیوں بیٹی کو نہیں دیا جاتا اور یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹی کے شادی میں بہت خرچہ ہوا کیوں بیٹے کے شادی میں نہیں خرچہ ہوتا تو یہاں پہ اسلام میں بتایا برحال مال چھوٹا ہو چھم ہو بڑا ہو یہ الگ بات ہے لیکن جیسے مرد کو ملے گا عورت کو بھی ملے گا ہاں اس کے حصے مخرر کر دیا گئے تو یہاں پر آپ ذرا غور کر کے آئیے ذرا غور کر کے دیکھیں مرد اور عورت جو بھی نیکی کریں گے دونوں برابر ہیں میں نے اب یہ بتایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چاہے مرد اچھے کام کرے یا عورتیں اچھا کام کریں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ان کا جو بھی بدلہ دینا ہے میں ان کو بدلہ دوں گا اچھا تو اب اس کے بعد ذرا آپ آئیے عورتوں کے تعلق سے ذرا سنو بھئے عورتوں کے تعلق سے جو باتیں آ رہی ہیں مردوں سے خطاب کرتے ہوئے بات بتائے گئی مَا أَكْرَمَ النِّسَاءَ إِلَّا قَرِيمٌ وَمَا أَحَانَهُنَّ إِلَّا لَئِيمٌ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا وہ اچھا آدمی ہیں شریف آدمی ہیں بزرگ آدمی ہیں عورتوں پہ ظلم کرنے والا عورتوں سے غلط سلوک کرنے والا وہ انسان ہو سکتا ہے لوگوں کی نصار میں نظر میں وہ انسان ہو لیکن اللہ کے پاس وہ شریف آدمی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بتایا سنیے خیرکم خیرکم لی آہلی وَأَنَا خیرکم لی آہلی تم میں اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے پاس اچھا رہے درہا ایک بات ذرا غور کرو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نو بیویاں تھی آپ کے انتخال کے بہت نو بیویاں تھی ہریے کا مزاج الگ تھا ہریے کی خصوصیت الگ تھی ہریے کی لیاخت الگ تھی کوئی ذہنی اعتبار سے بہت اونچے ذہن کی تھی کوئی درہ کم ذہن کی تھی کوئی خودصورتی میں بہت آگے تھی کوئی خودصورتی میں کوئی کم تھی الگ الگ خصوصیت تھی یہ بیوی پر کنٹرول کرنا یہ بیوی کے ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آدمی کو سوچنا پڑتا ہے اور جو حضرات دو تین چار کر لیتے وہ ان کی مرضی کی بات ہے مگر دنیا میں وقت سے پہلے مفقر بنتے دنیا میں وقت سے پہلے بنتے مگر میرا اور آپ کا آخہ دیکھیجی بتا رہا ہے میں گیارہ بیویوں کا اور آپ کے انتخال میں نو بیویوں کا شہر ہوں ہر ایک کی عادت الگ ہے ہر ایک کی خصوصیت الگ ہے ہر ایک کا مزاج الگ ہے ہر ایک کی فطری صلاحیتیں الگ ہیں میں ان تمام کے ساتھ انصاف کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ میں اتنی بیویوں کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں آپ یہ ایک بیوی کو رکھ کے انصاف نہیں کر سکتے اب یہاں پہ ذرا غور کیجئے اور ایک بات یہاں پر آئیے اللہ کے نبی نے عورتوں کے بارے میں پوچھا گیا اللہ کے نبی نے کہا ایو نساء خیر سب سے اچھی عورت کون ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر شوہر اس کی طرف دیکھتا ہے تو شوہر کو خوش کرے شوہر اگر کسی بات کا حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے یہ عورت سب سے بہتر عورت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی ہیں عورتوں کے ساتھ کتنی مہربانی کرتے تھے کتنا خیر کا جذبہ آپ کے پاس تھا دراندادہ لگائیے گا اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا کلہا مطا دنیا اچھی چیز ہے فائدے کی چیز ہے اگر کسی خوش نصیب کو اللہ نیک بیوی اگر دے دے تو سمجھئے کہ دنیا کی بڑی دولت دے لیا میں نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ بڑے ہونے کے بعد عمر ہوری شادی کا آدمی کے لیے شادی ضروری ہے آدمی چاہتا ہے کہ میں شادی کروں اور دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ مجھے بیوی دے نہیں دعا کرو اللہ مجھے نیک بیوی دے جب آدمی کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے اللہ مجھے بچہ دے اللہ نہیں نہیں نو علیہ السلام کا بھی بچہ تھا اور بھی کئی مثالیں ہیں دعا کرو کہ اللہ جب نیک بیوی دے تو اللہ نیک اولاد دے نیک اولاد اچھا یہاں پر آپ درہ غور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کا کتنا خیال کرتے تھے دیکھئے آپ نے فرمایا استعصو بن نیسائی خیرہ تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اس کے بعد ایک مرتبہ لوگ سواریوں میں جل رہے ہیں سواریاں بڑی تیز جا رہی ہیں اوٹ لے جانے والے بہت تیزی کے ساتھ بھگائے جا رہے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو یہ اس پر شیشے سوار ہیں ایسے نہیں ہونا کہ کوئی شیشہ ہمارا توٹ جائے عورتوں کے بارے میں دیکھئے اور آپ پوری اسلامی تاریخ آپ دیکھ لیں گے اللہ کے رسول کی رحمت کے بارے میں آپ دیکھیں گے تو اس کی مثالیں کتنی مثالیں ہیں اب یہاں پر اللہ کے رسول کے بارے میں ایک بات ذرا غور کیجئے گا ایک جنگ میں ایک جنگ میں کسی عورت کو ختل کیا گیا اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا آپ نے فرمایا من خطا لہا من خطا لہا اس عورت کو کس نے مارا یہ مارے جانے کے لائق نہیں ہیں میں نے تو یہ بات نہیں کہا اور آپ نے کہا اللہ میں اسے بیدار ہوں ذرا اندادہ لگائیے اور ذرا غور کر کے دیکھئے گا میری بہنوں سے میں کہنا چاہ رہا ہوں اسلام نے ایک عورت کو جو مخام اور مرتبہ دیا دنیا میں کوئی مذہب ایسا مخام نہیں دیا خیامت تک بھی نہیں دے گا عورتوں کی آزادی اسلام میں ہماری عورت جتنا آزاد ہے میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ دنیا میں کہیں یہ چیز نہیں عورت کے آزادی کا نام غلط چیزوں کا نام لے کر آج ہماری عورتوں کو کیا کیا جا رہا میری ماں کو برسر بازال ننگا کیا گیا میری بیٹی کو رسوا کیا گیا میری بہن کی عصمت رزی کی گئی میری بہو اور بیٹی کے ساتھ آج کیا کیا گیا آج ہماری عورتوں کا کیا مخام ہے چپل کے ایڈوڑیس سے لے کر پلین کے ایڈوڑیس تک میری ماں کی فوٹو میری بہن کی فوٹو میری بیوی اور بچوں کی فوٹو میری بہو کی فوٹو آج مردوں کو جتنا لباس پینانا پینانا دیا گیا اور آپ پیر کے نیچے بھی لالیے حالانکہ مردوں کے لیے ٹکھنے کے نیچے کپڑا پیننا حرام ہے مگر آج مردوں کا کپڑا اڑنیچے آیا 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 ایسا نیچے آیا ہمارے نوجوان جب رام کپم کی روڈوں پہ چلتے ہیں میں سمجھتا ہوں کارپوریشن والے خوش ہوتے ہوں گے وہ بہت اچھا ہو گیا ہمارے جو صفائی کا کام تھا صفائی کا کام سے تم ہمیں بچا لیے مگر عورتوں کا لباس کہاں تک آیا ذرا شریف میرے دوستوں غور کرو شریف گھرانوں میں دیندار گھرانوں میں جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں اللہ ہمیں اسے بنائے ہماری بچیوں کا لباس کیسا ہے ہمارے گھر والوں کا لباس کیسا ہے آج ہزاروں روپیا کپڑا دے کر ہم اپنی عورت کو لنگا کرتے ہیں ایسے کپڑے پناتے ہیں کہ نئی دیکھنے والا بھی چشمہ صاف کر کے دیکھتا آج کیا حالت ہو رہی ذرا اندازہ لگائیے آئیے میں آپ کو بتا رہا ہوں ذرا چلتے جائیے دیکھئے گا عورت کوئی بے خوف نہیں ہے عورت کی دانشمندی عورت کی حکمت عورت کی خلمندی کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں آئیے دو مثالیں دے رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے پہلی مرتبہ غارِ حراء میں حضرتِ جبرائیل علیہ السلام آئے پریشانی کے عالت میں اللہ کی رسول گھر میں آئے کانا پر ہے تھے جاڑا لگ رہا تھا پورا بدن کانا پر رہا تھا آپ نے کہا کہ زم ملونی دس سیرونی مجھے تھن لگ رہی ہے درہا میرے اوپر چادر ڈال دو میرے اوپر کپڑا اڑا دو دیکھئے اخل مندی ہے وہ عورت کپڑا ڈال رہی ہے کچھ دیر کے بعد جب اللہ کے نبی کو سکون ہوا تو آپ بتائیں کیوں ڈر رہے ہیں کیوں آپ پریشان ہو رہے ہیں آپ اچھے کام کرتے ہیں اِنَّكَ لَتَسِلُ الرَّحْمَةِ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةِ آپ سلے رحمی کرتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں بیواؤں کی مدد کرتے ہیں بھوکوں کو کھلاتے ہیں کوئی خرصدار پریشان ہے تو اس کی مدد کرتے ہیں مکہ میں اگر کوئی نیا آدمی آتا ہے تو اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا وَاللَّهِ لَا يُزِعُكَ عَبَدَا اللہ آپ کو کبھی زائے نہیں کرے گا میں یہ کتنی بڑی سیٹیفیکٹ تھی مثلاً میں اپنے گھر جاؤں اور میری بیگم سے بولوں جی میرے کو کسا کی معلوم ہو رہا جی بیوی بولے ہو جی تمہارے بارے میں مجھے بھی ڈاؤٹ ہو رہا سمجھ گے نا کتنہوں نے بہدر اور پیلوان رہا بھی تو اس کی پیلوانی ختم ہو جاتی ہوں لیکن میری اور آپ کی ماں حضرت ختیجہ نے جواب دیا کہ جس انسان کے اندر یہ بھلائیاں ہو کبھی وضائے نہیں ہو سکتا یہ اتنی بڑی سیٹیفیکٹ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گیا ہمت دلائی چلیے خدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے سلا ہو گئی سلا ہو گئی اور وہاں پہ آپ پہلے عمرہ کی نیت سے گئے نہیں جا سکے حکم یہ ہے کہ احرام پین کر گئے نہیں ہوا تو کھول دیں گے اللہ کے نبی لوگوں سے کہہ رہے ہیں بھائے اپنا احرام کھول دو اپنے خربانی کے جانور زباہ کر دو لوگ نہیں مان رہے ہیں کیوں نہیں مان رہے ہیں ارے درہ دیکھیں گے اگر نئی کام کرے اگر ہو سکتا اللہ کے صلح حکم بدل دیں گے بلیں اچھا چلو جی جائیں گے تو اس وقت حضرت عم سلمہ رضی اللہ عنہ کے ٹینٹ میں ان کے ٹیرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پریشان ہے پوچھا نیک عورت دیکھئے پوچھا کہ آخا کیوں پریشان ہیں کیوں اتنا بے خراب سے لگ رہے ہیں کہا کہ دیکھو میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں یہ احرام نکال دو نہیں نکال رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے بال نکال دو نہیں نکال رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ خوربانی کے جانور دے دو زباہ کر دو نہیں کر رہے ہیں ہماری ماں نے جواب دیا اللہ کے نبی کیوں پریشان ہو رہے ہیں پہلے جائیے آپ اپنا احرام کھول دیجئے جائیے اپنا جانور زباہ کر دیجئے جائیے اپنے سر کے بال نکال دیجئے مشورہ دیکھئے کیا اثر ہوا تھوڑی دیر میں سارے لوگ کام کرنے لگے کبھی کبھی عورتوں کو ری گریڈ نہیں کرنا ایسا بھی نہیں ہونا کہ بیگم جیسا بول گئی وہ ایسا سنو وہ ایسا کیا بھی نہیں ہے کبھی کبھی عورتوں سے مشورے بھی لو اور یہاں پہ دیرہ دیکھئے آئیے اگر عورت کا ایمان اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں انسانی تاریخ کے اندر عورتوں نے جو خوربانیاں پیش کیا اس دھرتی پر ایسی خوربانی کبھی بھی نہیں دیکھی گئی آپ کو معلوم ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے اسلام کے لئے اپنے خون کو دینے والی حضرت سمیہ تھی اسلام لانے والے میں بھی سب سے پہلی عورت تھی خون دینے والی بھی سب سے پہلے حضرت سمیہ تھی آئیے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کام والی لاؤنڈی محنت مزدوری کر لینے والی ایک مرتبہ آ رہی ہے سر پر لکڑیوں کا گھٹا رکھا ہوا ہے ابو جہل ادھر سے آ رہا ہے بتایا زنیرہ میں نے سنا ہے کہ تُو نے اپنے باپ دادا کے دین کو بدل دیا ہے میری بھائیوں میری بہنوں در غور کرو زنیرہ نے کہا ہے کہ ابو جہل میں بھی تجھے اللہ کی طرف دعوت دیتی ہوں آجا ابو جہل ایک عورت زبان نہیں کھل سکتی مگر عورت کو جو حمت اللہ نے دیا یہ ایمان کی دولت در غور کے دیے حضرت زنیرہ نے ایمان کی دعوت دی ابو جہل انگار منگایا دو لوہے کی سلاخیں انگار میں رکھا بلکل وہ جب لال ہو گئیں تو زنیرہ کے خریب آیا اور زنیرہ سے کہا اگر تُو ہمارے خداوں پر ایمان نہیں لائے گی اللہ کے نبی کے ایمان کا انکار نہیں کرے گی یہ آنکھ کی دونوں سلاخیں تیری آنکھوں میں چوبا کر تجھے میں اندھا کر دوں گا زنیرہ نے کہا جو کرنا ہے کر لے جو طبیعت چاہتی ہے تیری تُو کر لے اب یہاں پہ در غور کیجئے گا ابو جہل لوہے کی لال سلاخیں انگار کی طرح گرم ہو گئیں لاکہ حضرت زنیرہ کے آنکھوں میں چوبا دیا میرے بھائیوں میری بہنوں سنو تمہاری زبانوں میں اللہ برکت دیا ہے تمہاری زبانوں میں اللہ نے اثر دیا ہے عجی تمہاری دعاؤں نے اندھوں کو اچھا کر دیا تمہاری دعاؤں نے کیسے کیسے علماء دنیا کے اندر پیدا کیا اور یہاں پر در غور کیجئے گا حضرت زنیرہ بخاری شریف کی روایت ہے اسی وقت اپنا ہاتھ دو ہاتھ اوپر اٹھائیں اور کہنے لگیں اللہ مجھے معلوم ہے کہ میری آنکھیں تیرے حکم سے گئیں تیری مرسی سے گئیں مگر کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے بخاری شریف کی روایت ہے خد ردہ اللہ علیہ بس رہا اللہ نے ان کی آنکھوں کو واپس کر دیا امام بخاری کے بارے میں جانتے ہیں بچپن میں جب بچہ نابی نہ ہو گیا ایک ماں کا بچہ ماں کا ایک بچہ کیا خواہش ہے گی جی عجی ماں کی مبدع دنیا میں کسی کی مثال نہیں ملتی میرے بھائی ماں کیا دیکھئے گا بچے کو اس حالت میں دیکھ رہی ہیں کہ دو آنکھیں چلی گئیں کیا اللہ والیاں تھی اللہ ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو بیویوں کو سب کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے درہ غور کیجئے گا تحجد کی نماز اللہ ہمیں توفیق دے ہمیں فرض پڑھنے کا موقع بھی نہیں تحجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کیا دعا کی اللہ یہ ایک بچہ دی اللہ میں چاہتی تھی کہ میرا بچہ دنیا کا چمکتا ہوا سورج بنے تیری مرضی ہے میں تیری مرضی پر کچھ کہنا نہیں چاہتی اللہ میرے بیٹے کی آنکھوں کو لا لوٹا دے گئی بیچاری نماز پڑھی نماز پڑھ کر واپس آئی کیا دیکھتی ہیں کہ اللہ نے آنکھوں کو واپس کر دیا آج بھی ہم جن مشکلات میں ہیں میرے نوجوانوں ماں باپ کو غنیمت سمجھو ان کی عزت کرو ان کی خدمت لو ان کی دعائیں لو اللہ دنیا میں اچھا رکھے گا اگر ماں باپ کی دعائیں ساتھ نہیں رہیں گی یاد رکھو دنیا میں کبھی اچھے نہیں رہیں گے اللہ توفیق حطا فرمائے چلیے علم کے میدان میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں بہت سی مثالیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اس لال رنگ والی عورت سے تم علم حاصل کرو میرا عادہ علم اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا صحابہ فرماتے ہیں بڑے سے بڑے مسئلے میں ہم آئی عائشہ کے پاس آتے کوئی بھی سوال کرتے کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ میں نہیں جانتی اور عورت میدان جنگ میں اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں آئیے میدان جنگ میں عورتیں اللہ کے نبی کے ساتھ نکلتیں غریبوں زخمیوں کی مدد کرتیں بیماروں کی مدد کرتیں جو زخمی ہیں ان کی تیمارداری نرس کا کام کیا کرتیں میرا غور کیجئے کہ ان کی بہدری کوئی کہتا ہے عورت کمزور ہے میں کہتا ہوں اللہ کی قسم اگر میری ماں ایمان لالی تو اس زمین پر اس کا مخابلہ کرنے والا کوئی نہیں میری بہن اگر ایمان لائے میری بیٹی اگر ایمان لالے اس کے ایمان کا مخابلہ نہیں کر سکتا لوگ کہتے ہیں عورت کمزور ہوتی ہے نئے ایمان کے بعد عورت ایسی ہوتی ہے بڑے سے بڑا پہاڑ بھی اگر آئے گا تک رائے گا تو پہاڑ پیچھے ہٹ جائے گا مگر اس کی جوا مردی میں کمی نہیں آئے گی سنیے یہ ایک مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ وحد کے موقع پر حالات بہت خطرناک ہو گئے چاروں طرف سے مخابلے ہو رہے ہیں ایک عورت حضرت امی امارہ رضی اللہ انہاں سامنے کھڑی بھی ہیں ہر آنے والے تیر کا آگے بڑھ کر مخابلہ کرتی اپنے سینے پہ لے لیتی اللہ کے نبی اگر اپنی نظر ذرا اٹھاتے تو وہ کہتی میرے آخا آپ اپنی نظر کو اوپر مت کیجئے میرے آخا ہو سکتا ہے دشمن کا کوئی تیر آپ کو لگ جائے میرا سینہ آپ کی حفاظت کے لئے کافی ہے درہ غور کرو میرے بھائیوں میری بہنوں سوچے ہمارے ایمان کا بھی ہم جائے دالیں جب وہ بیچاری زخمی ہو کر نیچے گر گئیں حرکت بھی نہیں کر سکتی ہیں پورا جسم چھننی ہو گیا اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امی امارہ کو ذرا میرے سے قریب لاؤ جب قریب لائے آگیا اللہ کے نبی نے پوچھا بولو امی امارہ تمہاری کیا خواہش کیا دلی تمنا ہے دیکھیں دوستو بات سمجھ میں آتی ہے وہ کہہ سکتی کیا کہہ سکتی اللہ کے نبی بہت زخمی ہے دعا کیجئے اللہ کے نبی دعا کرتے ماشاءاللہ جملہ ختم بھی نہیں ہوتا اس کا اثر نظر آتا لیکن جس کے آنکھوں کے سامنے جنت ہو جنت کے نظارے ہو یہ دنیا کیا جی ہے امی امارہ سے اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے تو امی امارہ نے کہا اللہ کے نبی ایک ہی خواہش ہے اللہ کے نبی آج جس طرح میں آپ سے بالکل خریب ہوں میرا جسم جیسا آپ کے بالکل قریب ہے آخا دعا چیجئے کہ اللہ خیامت میں جنت میں آپ کے ساتھ ایسا ہی رکھے جب اللہ کے نبی کے ہوتھ حرکت کرنے لگے تو حضرت امی امارہ کہتی ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ میرا آخا میرے حق میں دعا کر رہا ہے چلیے عورتوں کی ایک جماعت عورتوں کی ایک ڈیلیکیشن وف اللہ کے نبی کے پاس آیا اس میں حضرت اسماء بن یزید تھی نسیبہ بن عمر عمر رضی اللہ عنہ تھی انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مرد عجر و عصواب میں آگے بڑھتے ہیں جماعتوں سے نماز پڑھتے ہیں جہاد میں جاتے ہیں ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں بتائیے کہ ہم ان سے آگے کیسے بڑھیں اللہ کے نبی دیکھ کر کہنے لگے کیا کوئی اور آدمی تصور کر سکتا ہے کہ کوئی عورت اس قسم کے سوال کر سکتی ہیں اس وقت آپ نے فرمایا کہ دیکھو دن میں پانچ وقت کی نماز پڑھو رمضان کے روزے رکھو شوہر کی فرما برداری کرو اپنی عزت اور اپنے مال کی حفاظت کرو جس جنت کے جس دروازے سے جانا ہے اللہ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا اچھا تو ذرا اور آئیے گا خیامت کا تصور عورت کے ہاں دیکھئے ذرا یہ عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی صلی اللہ علیہ وسلم کہا تحرنی یا رسول اللہ اللہ کے رسول میرے سے گناہ ہو زنا ہو گیا بدکاری ہو گئی میں شادی شدہ ہوں اس کے بعد بھی میں نے برائی کیا مجھے آپ سزا دیجئے پاک کر دیجئے اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اللہ سے معافی مانگو جاؤ اللہ سے معافی مانگو وہ آئی سنو میرے بھائیوں میری بہنوں وہ عورت کہنے لگی میرے آخا آخرت کا تصور مجھے سکون لینے نہیں دے رہا ہے اللہ کا عذاب کا اللہ کے عذاب کا ڈر میرے ذہن میں اللہ کے رسول میری غلطی کو پاک کر دیجئے اللہ کے نبی نے کہا دیکھ اس وقت تو حمل سے تیرے پیٹ میں بچہ ہے اگر میں تجھے سزا دوں بچہ کیا کر رہا بچہ کیا کر رہا جا بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں حمل کی مدت ایک دن دو دن ہی ہے نو دس میں نہیں اگر وہ عورت سچے دل سے توبہ کری اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا درہ زور سے بولی معاف کرے گا انشاءاللہ مگر جس کے دل میں آخرت کا فکر ہے سوچئے بچہ پیدا ہو گیا دس مہینے گزر گئے آئی کہا اللہ کے نبی گناہ چین نیلے نیر دیر اللہ کے نبی آپ مجھے سزا دیجئے پاک کر دیجئے اللہ کے نبی نے کہا دیکھ چھوٹا معصوم بچہ ہے غلطی تو نے کی بچہ کیا کرا جا دودھ پلانے کا زمانہ دو سال تین سال جو بھی ہے وہ زمانہ گزرنے کے بعد دو بہت زمانے کے بعد آئی ہاتھ میں روٹی ہے بچے کے ہاتھ میں روٹی ہے بچہ روٹی کھا رہا ہے کہا آخا میرا گناہ مجھے چین لینے نیر دیر آخا میرا بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے آپ اسے کسی کے بھی حوالے کر دیجئے مجھے سزا دیجئے اللہ کے نبی نے حکم دیا درہا اور کرو میرے بھائی عورتوں کو جب زنا ہوا ہے شادی ہوئی ہے مرد یا عورت جو بھی غلطے کرتے ہیں پتھروں سے ماریں گے میدان میں کھڑا کر کے پتھروں سے ماریں گے مرنا موت آنا جب تک جان باخی رہے گی چھوڑا نہیں جائے گا چاروں طرف سے پتھر مارے جاتے میرے دوستو ناخون ذرا بڑھ کے کٹا تو تڑپ جاتے ہیں چلتے چلتے ذرا خوٹ ٹھوکر لگی تو ہم تڑپ جاتے وہ عورت جسے پتھروں سے مارا جا رہا ہے کب تک ماریں گے مرنا خون فوارے کی شکل میں نکل رہا ہے اتنے میں حضرت خالد ابن ولی رضی اللہ عنہ کمانڈر جرنل بہدر آئے دیکھا کہ مارا جا رہا ایک بڑا پتھر لے کر وہ عورت کے سر پر مارے میرے بھائی خون فوارے کی شکل میں پچکاری کی طرح خون نکلنے لگا اتفاق کی بات وہ خون کا یہ خطرہ حضرت خالد کے اوپر گرا حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلا تھو کتی گندی عورت اس کا خون میرے اوپر اللہ کی نبی نے جب یہ بات سنا تو کہا خالد تم اس عورت کو گندی کہتے ہیں اس عورت نے اتنے سچے دل سے توبہ کیا اس کی توبہ ایک طرف سارے مدینے والوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو سارے مدینے والوں کی معافی کے لیے اس کی توبہ کافی ہے میرے بھائی درہ اور ذرا اندازہ لگائیے آپ ذرا غور کر کے دیکھئے گا اچھا چلئے وقت چونکہ زیادہ نہیں ہے میں آپ جا رہا ہوں دیکھیں عورت کی چار حیثیتیں ہیں عورت ماں کی حیثیت سے بیٹی کی حیثیت سے بہن کی حیثیت سے بیوی کی حیثیت سے لیکن ہونا چاہیے پہلے بیٹی اور عورت لیکن میں یہاں پہ درجے کا خیال کرتے ہوئے پہلے عورت ماں کی حیثیت سے آجی ماں کے بارے میں سننا چاہتے ہیں تو آئیے سنیے ذرا بات سنیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرتِ افرا افرا ایک عورت تھی اور اس کے نو بچے میدانِ جنگ کے لئے بھیجی بچے چھوٹے چھوٹے تھے اللہ کے نبی نے کہا رہے بچے چھوٹے ہیں پھر کبھی ضرورت پڑی تو دیکھا جائے گا بچوں نے کیا جیا کیا کہا اللہ کے نبی ہماری اممہ نے ہم سے اگریمٹ لیا ہے واپس آئیں گے تو گھر میں نہیں آنے دوں گی جاؤں جا کے لڑو اللہ کے راستے میں اللہ کے نبی لے لئے معلوم ہے اسی عورت کے دو بچے ماز اور معویس ابو جہل کو قتل کیے اچھا تو آئیے یہ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس اوہت کی لڑائی میں آئی ایک سال کا بچہ ایک سال کا بچہ لے کر آئی ایک سال کا بچہ ملی آخا یہ بچے کو بھی میدان میں لے جائیے نا اللہ کے نبی نے کہا تیرا بچہ کیا کماتا دشمن کو مار سکتا کچھ مخابلہ کر سکتا تیر چلا سکتا تلوار چلا سکتا سنو میری بہنوں میرے بھائیوں سنو کیا ایمان کا جواب تھا کہا آخا میرا بچہ کچھ نہیں کر سکتا اتنا تو ہو سکتا نا میرے بچے کو ہاتھ میں رکھئے جب دشمن کی تیر یا تلوار آ جائے میرے بچے کو آگے کر دیجئے چلیے اور ذرا آپ آگے بڑھئے گا حضرت حاجرہ جنگل میں حضرت اسماعیل تنے تنہا کوئی انسان نے جانور نے چریندہ نے دریندہ نے پریندہ نے کیسی تربیت قریبی تھی کیا وہ مدرسے کی کرامت تھی یا وہ ماں کی کرامت تھی باپ کبھی بیٹے کو بچپن میں دیکھا چلا گیا بیٹا کبھی باپ کو دیکھا بھی نہیں کہ ایک زمانے کے بعد فَلَمَّا بَلَغَ مَا حُسَّعَيَّ خَوَالَ يَا بُنَيَّا بچہ چلنے پھرنے کے لائق اور اب باپ کہہ رہا میں تیرے کو سباہ کرنا چاہ رہا ہوں ایک ایمانداری کی بات بلوں اگر اتنے لوگ ہیں اللہ سب کو اچھا رکھے جزائے خیر دے میں ایک بات بلوں اللہ کے واسطے کون اپنے بچے کو کاٹے گا کوئی ہے آج اگر وہ سوال میرے بیٹے کو کہوں گا تو بیٹا بولے گا ابباجان آپ سو جائیے میں کاٹ کے بتاؤں گا کیسے کاٹتے یا عبت فل ماتو مرسط جدون انشاءاللہ من السابرین اببہ جو حکم ہرا کر لو کر لیجئے اللہ چاہا اللہ چاہا تو میں سبر کروں گا بچہ اللہ کے حالے کر دیا اگر بچہ بلتا نے نے میں سبر کر لوں گا تو لوگ بلتے کھتا گھمڑنے دیکھو جی سے کیا بچہ تھا دیکھو بورا اللہ چاہا تو میں سبر کروں گا اچھا تو چلیے اور ذرا آپ آئیے حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی ایسی تربیت کیا تربیت کرتے کرتے آسماندوں کی بلندیوں تک اپنے بیٹے کو پہنچا دی حضرت حاجرانے حضرت اللہ کی رسول کی ماہ حضرت آمینہ نے اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کیا گھر کا ماحول انہوں نے دیکھا یتیمی کا زمانہ دیکھا ایک تڑپتا ہوا دل دے کر آپ دنیا میں تڑپتا ہوا دل لے کر آئے اور اسی طرح سے اور بھی بہت سے چیزیں ہیں مگر آپ آگے بڑھئے گا چلیے بیٹی کی حصے سے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا منعالا سلاسہ بناتین فادبہن جو تین بیٹیوں کو پالے پرورش کرے دیکھ بھال کرے نگرانی کرے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا کسی نے پوچھا اللہ کے نبی دو بیٹیاں رہے تو کیا کرنا اللہ کے نبی آپ نے کہا کہ دو بیٹیاں رہے بھی تو اللہ تُن کو ایسی کرے گا کسی نے پوچھا اللہ کے نبی یہ ایک بیٹی رہے تو ایک بیٹی رہے تو کیا کرنا آپ نے فرمایا یہ ایک بیٹی کے لیے بھی جو بھی پالے پرورش کرے اللہ اس کو جنت کے اندر اس کو داخل فرمائے گا تو اب یہاں پر ذرا آئیے بیٹیوں کے بارے میں دیکھئے بیٹی دل کا پھول ہے رونے والے باباپ کو ہسانے والی ہے زخم شدہ باب کے زخموں کو دھونے والی ہے اور بیٹی کا مخام اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آئیے گا بیٹی جب کمرے میں آتی دیائنات کا لاری لا تکڑا دل کا تکڑا باب کھڑے ہو جاتا بیٹی کو گلے لگا لیتا بیٹی کا بوسہ دیتا اور بیٹی کی تربیت کا بھی عالم دیکھئے گا یہ ایک دو مثالیں دروں چھوٹی چھوٹی یہ ایک مرتبہ کی بات ہے حضرت فاطمہ حضرت علی سے کسی وجہ سے کسی وجہ سے ناراض ہو کر آگئی آج ہماری بیٹی آئی تو کیا بلتے حدیاں تو ڈالتا ہوں فسلیاں تو ڈالتا ہوں دیکھتو نا کسے دامت کو دامت بیٹے سے بڑھ کر جی اب مگر اللہ کے نبی نے کیا کہا بیٹی فاطمہ فوری واپس جا علی کو خوش کر اگر تو اگر تو اسی حالت میں انتخال کر جائے سننا میں تیرا جنادہ نہیں پڑھوں گا بیٹی گھر کے بارے میں آئی باپ دنیا کو نوکر دے رہا ہے شکاید نہیں کر رہی باپ سے درخواست کر رہی ہے اللہ کے نبی نے کہا اب تک صفحہ کے مدین مدچبوترے پر بیٹھنے والوں کی مدد میں نہیں کیا تو بیٹی تیرے مسئلے کو کیسا حل کروں گا اگر باپ غلام دے دیتا کچھ بھی دیتا تو تم کو کیا ملتا مجھے کیا ملتا آپ نے فرمایا دیکھ بیٹا سونے سے پہلے تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ تینتیس مرتبہ یا چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے دنیا کے غلاموں سے زیادہ تیرے لیے بہتر ہوگا اچھا اور بھی درہ سنیے گا یہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ آ رہی ہیں اللہ کے نبی کچھ لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں دیکھا کوئی یہ قورتاری سمجھ میں نہیں آیا خریب آئی تو معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہ بہلا بیٹی کانگے تھے بیٹے بولا کسی کا انتخال ہوا تھا کیا کرے بیٹا گئی تسلیلی گھر والوں کو دلاسہ دی گھر والوں کو میں تسلیلے کر آ رہی ہیں اللہ کے نبی نے کہا بیٹی تو خبرستان بھی گئی تھی گیا خبرستان بھی گئی تھی بولا کہ اللہ کے نبی آپ نے تو منع کیا ہے منع کیا ہے میں کہ اسے خبرستان جاؤں اللہ کے نبی نے کہا فاطمہ آج اگر تو خبرستان گئی ہوتی تو محمد تیرا جنازہ نہیں پڑتا ایک طرف سے محبت ہے ایک طرف سے تربیت اچھا تو چھلیے اور ذرا آپ آئیے لڑکیوں کے بارے میں بتایا پڑھائیے لکھائیے اور عورتوں کی تعلیم کا آپ انتظام کیجئے گا تو یہاں پڑھا ذرا غور کیجئے چونکہ وقت نہیں ہے میں بات مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں بیوی نیک بیوی نیک بیوی اگر کسی خوش نصیب کو مل جائے سمجھ جاؤ ماشاءاللہ دنیا میں جنت مل گئی آخرت ملے گی انشاءاللہ دنیا میں اور اللہ کے نبی نے کہا دنیا قائدے کی چیز اگر کسی کو نیک بیوی مل جائے تو سب کچھ اس کو وہاں پہ مل گیا ایمان کے بعد نیک عورت کونسی ہمیں ابھی بتایا پانچ وقت کی نماز پڑھے رمضان کے روزے رکھے شوہر کی فرما برداری کرے اپنے مال و عزت کی حفاظت کرے عورت کے بارے میں درہ غور کر کے دیکھئے درہ غور کر کے دیکھئے اللہ کے نبی نے کہا فَيْنَمَا هُوَا جَنَّتُكِي وَنَارُكِي عورتوں سے کہا کہ شوہر تمہارے پاس جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے اگر تم چاہتے ہیں جنت ملے خدمت کرو اگر تم چاہتے ہیں دوزخ میں جلنا ہے شوہروں کی نافرمانی کرو اور میرے بھائیوں مغرب کا وقت ہونے والا ہے مگر آپ اتمنان سے بیٹھئے دو چار منٹ میں آپ کے اور لوں گا درہ بے خراری کا ثبوت آپ مد دیجئے یہاں پہ درہ غور کر کے دیکھئے اور یہاں پر دیکھئے مثال کے طور پر یہ بات پتائی جاری عورت اگر کسی کا شوہر اس کا جسم سڑ جائے ناک سے خون آ رہا ہے پورا جسم گندہ ہو گیا اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے زخموں کو زبان سے چاٹ کر صاف کرے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی اور اس کے بعد ذرا آپ آگے بڑھئے علم کے بارے میں خدمات وغیرہ بہت زیادہ یہاں پر ہیں مگر ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ نہیں سمجھنا کہ عورتوں کو اسلام کے اندر اسلام کے اندر خید میں ڈالا گیا ہے عورتیں خید ہیں اسلام میں یہ عورت جتنی آزاد ہے کسی مذہب کے اندر بھی وہ آزادی کا تصور نہیں کیا جا سکتا اسی لئے میں عورتوں سے کہوں گا آپ ہمیشہ اپنے جسم کی پاکی کا خیال لکھئے پاک کپڑے استعمال کیجئے اپنے دل کو ہر خسم کی گندگی سے پاک کیجئے کفر و شر کی گندگیوں سے نکالیے ذرا سی بھی کوئی بات ہو گئی عاملوں کے پچھے مولیوں کے پچھے مرشدوں کے پچھے پھرتے رہیں گے یہاں تک کہ مجھے معلوم ہے ترپتی کا علاقہ یہاں سے خریب ہے کتنے ایسے مسلمان گھروں کو میں نے دیکھا ہے ان کے گھر میں ونگٹیشورہ پر مال کی فوٹو ہے ایک طرف کعوے کی فوٹو ہے ایک طرف ونگٹیشورہ لگا ہوا ہے اور کوئی بھی ہو گیا تو دیکھئے آج کل دیولوں میں دیولوں میں عورتیں نیم کے پتے لے کر جاتی ہیں تاویزان گنڈے وہ دیتا ہم لوگ دنیا کا علاج کرنے والے آج کیا ہو گیا عورت کی عزت اللہ تعالیٰ نے لباس میں رکھا ہے لباس کی افادت کیجئے پردے کا احتمام کیجئے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آج جو بےہیائیوں کا زمانہ آ رہا ہے اسے دور کیجئے عورت کا مخام اتنا ہونچا بتایا گیا المرعہ ترائیتنالا اہلی بیتی زوجہ اپنے گھر کی شوہر کے گھر کی گویا مالکہ ہے ملیکہ ہے اور وہ اپنے گھر کی نگرانی وہاں پہ کرے گی پھر اس کے بعد یہاں پہ بتایا گیا ذرا ایک بات آخری بات میں بتانا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں عورت بھائی سے برکت ہے چاہے وہ بیٹی ہو بہن ہو اچھا بہن کے بارے میں بھی سنتے دو چھوٹے چھوٹے مثالے سن لیجئے گا بہنوں کی بات آ رہی ہے آجیہ مثالی بہن مثالی بہن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو فاطمہ بنت خطاب کو دیکھو جی عمر غصے میں آئے ہیں کاب تہوے آئے ہیں کاب رہے ہیں تلوار ہاتھ میں لے کر آئے ہیں بہن کو مارا مارا خون بہرہ آئے زسم سے خون نکل رہا آئے وہ بہن بھی ایمان والی تھی وہ بھی خطاب کی بیٹی تھی خطاب عمر کو باطل پر غصہ سکتا ہے فاطمہ کو ایمان پر غصہ نہیں آسکتا اپنے بھائی سے کہا کہ دیکھ بھائی سن لے مارتا مار لے ٹکڑے کرتا ٹکڑے کر لے بوٹی بنا خیمہ کرتا کر لے سن لے یہ دین یہ دل میں اللہ کی محبت آگی اللہ کی رسول کی محبت آگی گٹ جائیں گے مر جائیں گے مٹ جائیں گے مگر ہم ایمان نہیں چھوڑیں گے بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی دل سے نکل رہی یہ خون بہر آئے ارے وہ اور زبان نہیں کھو سکتی آج اتنی حمد سے کری عمر نے کہا کہ بہن تو کیا پڑھ رہی تھی دے تو وہاں گرم ہو رہا ہے جلدی روٹی پکا لو تو وہاں گرم ہو رہا تو بولے بھائی تو ناپاک ہے یہ خران پاک ہے لا یمسہ اللہ المتحرون سوائے پاک کے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا عمر گئے خیر جلدی جلدی غسل کرے بھاگتے بھی آئے خران مجید کی سورت تاہا دیے آخری بات یہ ہے اللہ سوال کرے آجی عمر اب تک تمہیں سمجھ میں نہیں آیا آجی کب جس سمجھیں گے عمر کہنے لگے اللہ میں سمجھ گیا مثالی بہن ہو تو ایسا ہو جو عمر کی خسمت کو بدل دی آئیے مثالی بھائی بھی سنیے جابیر ابن عبداللہ ان کے والی جب شہید ہو گئے چھے بہنیں تھی چھے بہنیں تھی حضرت جابیر پورے بہنوں کی نگرانی کرتے اللہ کے نبی نے پوچھا بیٹے جابیر شادی کر لے بیٹا کر لے اللہ کے رسول کس سے کرے بیٹے عمر والی سے کرے کم عمر والی سے کرے نے اللہ کے رسول میں عمر والی سے کرا پوچھا کیوں بیٹے اپنے والی عمر والی سے کر لے تو اچھا تھا کہا اللہ کے نبی میرے باپ چھے بیٹیوں کو چھوڑ کر گئے ہیں چھے بہنوں کا میں نگرانی کرنے والا ہوں اگر میں بھی کم عمر لڑکی سے شادی کر لیتا وہ بھی کھیلتی یہ بھی کھیلتی رہتی کون میرے بہنوں کی نگرانی کرتا تو میرے بھائیوں مردوں کا بھی فرض ہے عورتوں کا بھی فرض ہے برحال آج ہمارا ماحول جس طریقے سے بدل رہا ہے بدلنے کی کوشش کیجئے حیاء کی حفاظت کیجئے ایمان کی حفاظت کیجئے شرک سے بچئے اپنے بچوں کو بھی مسلمان بنائیے یہ دھیڑی کپڑے دھیڑی جہنم میں لے جانے والے کپڑے اللہ کے واسے ختم کیجئے شرم نہیں آتی کہ میری عورت دنیا کے سامنے لنگی پھرے میری بہن دنیا والوں کے سامنے لنگی آئے اور میری بیٹی ایسی بنے اور آج ہمارے دیندار گھرانوں کے اندر بھی بچوں چھوٹی بچی ملسا آج کی چھوٹی کل باپ کو لے کے گلہ کٹی آج ہے خو انفوسکم واہلیکم نعرہ تم بھی جہنم سے بچو گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ اللہ ہم کو ایمان کی دولت دیا اس کی حفاظت کرو اور اسیس کو جہاں تک ہو سکتا ہے آگے بڑھاؤ یہ چھوٹے جو بچے ہمارے ہیں یہ ہمارا جنریشن ہے ہم اگر نیک بنیں گے ان کو آج نیک بنائیں گے انشاءاللہ یہ بچے کل نیک بنیں گے ہم دنیا سے چلے گے ہم اپنے بچوں کو نیک نہ بنائیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہماری خبروں پہ کھڑے کر کہیں ہماری اولاد بدعا نہ کرے اللہ میرے باپ کو جتہ عذاب دیتا دے اللہ میرا باپ نے مجھے کچھ بھی نہیں سکھایا باتیں وقت ہو رہا ہے نماز کا میں باتیں ختم کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک رکھے ایمان پر رکھے سہت کے ساتھ رکھے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمارے معاشرے میں جو گندگیاں بے حیائیاں عام ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ اسے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہماری حفاظت کرے ہمارے گھروں کی حفاظت کرے مجد و آفیسوں کی حفاظت کرے ہماری بہنوں کی بیٹیوں کی ہمارے بیوی بچوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک آتھ منٹ ذرا بیٹھ جائیے ایک آتھ منٹ ایک آتھ منٹ بیٹھ جائیے جب تک مجلس کے ختم ہونے کی دعا نہیں پڑی جاتی مجلس میں سے نہیں اٹھنا چاہیے ایک دو منٹ آپ بیٹھیں انشاءاللہ ابھی ختم ہوگا ازان ہوگی مغرب اور عشاء کی نماز انشاءاللہ ہم ملا کر پڑھ لیں گے اس کے بعد نماز کے بعد جائیے مہربانی کر کے نماز پڑھے بغیر کوئی بھی نہیں جانا کیونکہ جائیں گے نماز چھوٹ جائے گی اتھا بیان سن کر بے کر تھوڑی دے رہیے مغرب عشاء پڑھ کر آپ جائیں گے ایک دو منٹ تشریف رکھئے